اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائن سبجیکٹ اردو پیارے بچو آج ہم پرتپال سنگھ بیتاب کی چند غزلیں پڑھیں گے اور ان اشہار کی ہمیں شیر با شیر تشریح کرنی ہے تو پہلا شیر ہے بیٹا نہ دے پختہ امارت ایک خندر دے میں بھے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے تو اس کی تشریح اس طرح سے ہے یہ شیر جمہو کشمیر کے نامور شائر پرتپال سنگھ بیتاب کی غزل سے لیا گیا ہے اس شیر میں شائر فرماتے ہیں کہ مجھے کسی آلی شان اور پختہ محل کی ضرورت نہیں بلکہ سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی ہی کافی ہے اصل میں شائر اس شیر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ دور کی زندگی میں انسان کو سبھی ضروریات زندگی تو میسر ہیں مگر سکون محبت علفت اور امن کہیں میسر نہیں ہے اسی لیے شائر پرانے زمانے کے ٹوٹے مکان کی تمنہ کرتا ہے جس میں اگر کچھ نہیں تو سکون ضرور تھا نمبر دو شیر نمبر دو اس طرح سے ہے بیٹا اگر ہوں راستے پر متمین کر اگر بے سمت ہوں راہے سفر دے اس شیر میں شائر اس شیر کی تشریح اس طرح سے ہے کہ یہ شیر پرتبال سنگھ بیتاب کی غزل سے لیا گیا ہے اس شیر میں شائر فرماتے ہیں کہ میرے اللہ میں اگر صحیح راستے پر ہوں تو مجھے یقین کرا دو کہ یہ راستہ صحیح ہے تاکہ مجھے اتمنان ہو جائے اور اگر میری کوئی سمت ہی نہیں تو مجھے سفر کے لئے صحیح راستہ بتا دے تو شیر نمبر تین ہے بیٹا نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک میری ہر شاخ کو لیکن سمر دے اس شیر کی تشریح اس طرح سے ہے یہ شیر پرتبال سنگھ بیتاب کی غزل سے لیا گیا ہے اس شیر میں بیتاب صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے قد کی اونچائی نہیں چاہیے بلکہ میری ہر شاخ پھلدار ہو یعنی شائر کو ظاہری عزت اور دنیا داری کی ضرورت نہیں بلکہ شائر چاہتا ہے کہ اس کی شخصیت کارساز اور لائق بن جائے تو شیر نمبر چار ہے بیٹا مجھے پتھر ہی پتھر دے دیئے ہیں مجھے پتھر ہی پتھر دے دیئے ہیں اب ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے تو اس شیر کی تشریح اس طرح سے ہے بیٹا یہ شیر پرتبال سنگھ بیتاب کی غزل سے لیا گیا ہے اس شیر میں شائر فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک پتھر ہی پتھر نصیب ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کو آزر جیسا ہنر دے آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا جو پتھروں کے بہت تراشنے میں ماہر تھا شائر اللہ سے دوا مانگتا ہے کہ میرے ہاتھوں کو بھی ایسا ہی ہنر عطا کر دے تاکہ میں بھی پتھروں سے خوبصورت بھت تراش سکوں تاکہ بے شمار لوگوں کو بھی اپنے فن سے آشنا کر سکوں تاکہ عام لوگوں کو بھی کام کاج کے ساتھ ساتھ روزی روٹی میسر ہو جائے تو شیئر نمبر پانچ ہے بیٹا نظر ہے منتظر نس نس ہے بیتاب نظر ہے منتظر نس نس ہے بیتاب صدف مجھ کو کیا ہے تو گوہر دے تو اس شیئر کی تشریح اس طرح سے ہے یہ شیئر پرتپال سنگھ بیتاب کی غزل کا مقتہ شیئر ہے اس شیئر میں بیتاب صاحب اللہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے سی پی تو دی ہے صدف کہتے ہیں بیٹا سی پی کو سی پی تو دی ہے اب اس سی پی میں چھپا ہیرہ بھی دے دے یعنی تو نے مجھے دل تو دیا ہے اب اس دل کے اندر محبت انسانیت سچائی اور ہمدردی کے جوہر بھی دے دے ورنہ اس دل کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیٹا ان اشہار کو اچھی طرح سے پڑھ کر اپنی فیر کاپی پہ لے کر انہیں یاد کرنا